آج ایک بندے کو دو لفظ مسئلے کے آجاتے ہیں امام ونیفہ پر بولنا شروع کر دیتا ہے حیران ہو اپنی علمی حیثیت بندہ دیکھے اپنی قدر کاٹ دیکھے کہاں بکھر اور کہاں سکھر کتھا گٹا تکتھا بھر بٹا اور ہم امام عاظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر بات کرنا شروع کر دیں وہ اتنے ماہرین نے اس مسئلے کو چیک کیا ہے میں آپ کو مثال دوں اس پر گمراہی کیسے پھیلاتے ہیں ایک مسئلہ امام ونیفہ کو اٹھائیں گے اور ایک وہ حدیث اٹھائیں گے جو غیر معروف ہوگی یا منسوخ ہوگی یا متروک ہوگی یا معلل ہوگی یا مزترب ہوگی عام بندہ معلل مزترب مقلوب مصاحف مدرج روایات کو نہیں سمجھتا اسے نہیں پتا مقلوب مدرک مدرج مصاحف معلل منکر اس طرح کی روایات ضعیف نہیں ہوتی وہ ایک علیدہ درجہ ہے ان جیسے کوئی اٹھائیں گے اور لے کر آ جائیں گے کہا اس حدیث میں تو یہ ہے اور امام ونیفہ تو یوں فرماتے حالانکہ اسے نہیں پتا کہ امام ونیفہ اپنے شاگردوں کے ساتھ ان حدیث پر بحث کر کے مسئلہ کا جواب دے چکا ہے کیوں وہ صرف محدث نہیں ہے وہ فقی بھی ہے ایک شخص نے ایک دن مجھے کہا کہ مولانا حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ نماز کے لئے ہاتھ اٹھائے تو اپنے سینے کے برابر ہاتھ اٹھائے یہاں تک اللہ ہو حدیث ہے میں نے کہا جی بالکل ہم نے بھی پڑھی ہے کہتے ہیں آپ لوگ کانوں کی لوتاک اٹھاتے ہیں میں نے کہا جی بالکل کہا جب حدیث میں ہے کانوں کی لوتاک اٹھاؤ تو ابو حنیفہ حدیث میں ہے سینے تک اٹھاؤ تو ابو حنیفہ نے تمہیں کہہ دیا کانوں کی لوتاک اٹھاؤ آپ حدیث لیں نا آپ نے سفارش حضور سے لینی ابو حنیفہ سے نہیں لینی آپ نے کلمہ حضور پہ پڑھا امام ونیفہ پہ نہیں پڑھا میں نے کہا تھوڑی گزارا تھوڑا اپنا بریک ایزار پاؤں رکھو آپ کو پتہ ہے اس مسئلے پہ ہاتھ اٹھانے پر کتنی حدیثیں ہیں تو یہ پتہ ہے کتنی حدیثیں ایک ہیں دو ہیں چار ہیں پانچ ہیں دس ہیں کتنی ہیں کتنے صاحبہ سے مروی ہیں یار یہ اس کمیٹی والوں سے پوچھ جن کو حضور نے اس زمانے کو دعائیں دیئے اس پر امام ونیفہ نے بحث کی ہے فرماتے ہیں حدیثیں تین ہیں ایک ہے سینے تک ااتھ اٹھاؤ ایک ہے کندے تک اٹھاؤ ایک ہے کانوں کی لاؤ تک اٹھاؤ کچھ لوگ یہاں تک اٹھاتے ہیں تو دو حدیثیں چھوٹ گئی اور کچھ کندے تک اٹھاتے ہیں تو باقی چھوٹ گئی فرمایا ہم یوں نہیں کریں گے ہم حضور کا کوئی عمل ضائع نہیں ہونے دیں گے ہم تینوں حدیثوں پہ عمل کریں گے کہا جب ہاتھ اٹھائیں گے ادھر سے گزرے گا پہلی عدیث پہ عمل کندے سے گزرے گا دوسری عدیث پہ عمل لاؤ تک پہنچے گا کان کی تیسری عدیث پہ عمل کوئی عدیث نہیں چھوٹے گی اور اور بندے کو پتہ نہیں ہوتا